کورونا کی سب سے خطرناک ویریانٹ اومیکرون سے پوری دنیا میں دہشت ہے کورونا وائرس کا یہ نیا ویریانٹ دکشن افریقہ میں ملا ہے جس سے ڈبلو ایچو نے ویریانٹ آف کنفرن یعنی چنتا کی بات انہوں نے کہی ہے یہ چنتا کی بات ہے اور بہت سترک رہنی کی جہتاونی بھی دی ہے کورونا کا یہ ویریانٹ اومیکرون سب سے پہلے دکشن افریقہ میں ملا اور اب تک اس نے کم سے کم پانچ دیشوں میں دفتک دیتی ہے اومیکرون کے چلتے امریکہ اور یوروپ کے کئی دیشوں نے افریقہ سے آنے والی فلائٹس پر بین لگا دیا ہے یوروپ کے کئی شہروں میں لاکڈاؤن کی واپسی ہو رہی ہے سب سے جنتا کی بات یہ ہے کہ کورونا کی اس نئے ویریانٹ اومیکرون پہ ویکسین بے اثر دکھ رہی ہے اس بیچ کورونا کے نئے خطرے پر کیندر سرکار ایکشن موڈ میں آ گئی ہے تھوڑی دیر میں پردھار منتری موڈی کی بیٹک ہونی ہے جس میں وہ کورونا اور ویکسینیشن کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ چرچہ کریں گے سوہیوگی دیویندر پراشر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ گئے ہیں دیویندر دیکھیں دوسری لہر کا ڈر اور وہ دہشت کے ماحول لوگ بھولے نہیں ہیں اس کے بعد اب ایک یہ نئے ویریانٹ جسے ویریانٹ آف کنسرن کہا جا رہا ہے کیندر سرکار اس پر کتنی سترک ہے دیکھیں نشیطوں پر بہت زیادہ سترکتا دیکھ رہی ہے اور دو دن پہلے ہی بہت سکھا کہ سوہ سچی نے سبھی راجیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے افریکہ اور سنگاپوری اور ہنگ کانگ وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹریکنگ پیسنگ کی جائے اور اگر کوئی پرزیوٹی پایا جاتا ہے تو اس وائرس کبھی جنہوں تیسٹنگ ہونا چاہیے تاکہ یہ باتا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کونسا وائرس ہے اور وائرس کی کونسیا وائرینٹ ہے اور جو لوگ اس تقنیقی ٹرین ٹرم کو نہیں سمجھتے ہیں جیسے وائرینٹ آف کنسرن کہا ہے پہلا کیس یہ ہوتا ہے جب وائرینٹ آف انٹرسٹ دکھا جاتا ہے وہ اتنی چندہ کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن وائرینٹ آف کنسرن کیونکہ یہ بہت تیجی سے پیل رہا ہے بچوں میں بھی پیل رہا ہے ویکسن بے اثر ہو رہی ہے اس وائرس پہ اور حالکہ ابھی بہت سارے سٹیڈیز پہ ابھی ہونا باقی ہے کہ ویکسنیسن کے بعد اس کی جو نقصان کرنے کی وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں میں ہو نہیں باقی ہے لیکن یہ قیمتہ جانک ضرور ہے جس تیجی سے یہ سپیڈ ہو رہا ہے اور جرمینی جیسے ریشوں میں آپ دیکھیں تو وہ آلوگرام کیسے تھی آ رہی ہے سویڈیا لینڈ میں ڈبلو ٹیو کی بیٹھک ہونی تھی کل دیر رات تک بیٹھا چلی ہو اس بیٹھک تو یہ پورا جو ماحول دکھ رہا ہے اور یوروپ کا وہ یہ بتا رہا ہے یہ آفریقہ کا ہے کہ کس پرکار سے بھارت کو اس میں بشے سترکتا کی ضرورت ہے اور ایک چندہ دیویندر یہاں پر یہ بھی نظر آتی ہے بھلے ہم دکشن افریقہ سے آنے والی اڑانوں پر روک لگا دے لیکن دکشن افریقہ سے ہوتے ہوئے باقی دیشوں میں بھی پیسنجرز جا رہے ہوں گے پھر ان دیشوں سے اگر بھارت میں پیسنجرز آتے ہیں تو ایسی اس پریفتی میں کیا ہوگا اور یہ تمام باتیں بے شک کیندر سرکار اس پر بھی چلچہ ضرور کرے گی شکریہ پوری جانکاری کے لیے دیویندرہ آپ کا بھارت میں کورونا کی سیکنڈ ویوز کے لیے ڈیلٹا ویرینٹ ذمہ دار تھا اور نیا ویرینٹ اومیکرون ڈیلٹا سے پانچ گناہ زیادہ خطرناک ہے جیسے ہی وہو نے اسے ویرینٹ آف کنسرن خوشت کیا پوری دنیا میں ہڑ کمپ مچ گیا کئی دیشوں میں ایمرجنسی بیٹھک ہو رہی ہے تو دوسری اور ویگیانک نئے ویرینٹ کی جنوم سیکوینسنگ میں لگے ہیں تکشین افریقہ میں ائرپورٹ پر لگی ہے لمبی لمبی لائن لوگوں میں ساؤت افریقہ چھوڑ کر جانے کی لگی ہوڑ افریقی دیشوں سے آنے والوں پر لگا ٹریبل بین امریکہ سے یورپ تک کئی دیشوں نے افریقہ سے فلائٹس رد کی ایورپ کے کئی دیشوں میں لگا لوگ ڈاؤن پوری دنیا میں ہڑ کمپ مچ گیا ہے اس ہڑ کمپ کی وجہ ہے کرونا کا سب سے نیا ویرینٹ بی ون ون فائف ٹو نائن ڈابلو ایچو نے اس ویرینٹ کو نام دیا ہے اومیکون پچھلے دو سال میں ملا کرونا کا یہ ویرینٹ سب سے خطرناک ہے ڈابلو ایچو نے اب تک ملے انپوٹ کے آدھار پر اسے ویرینٹ آف کنسن یعنی کی بہت چنتا جنک بتایا ہے ڈابلو ایچو کے مطابق یہ وائرس دنیا میں دوسری لہر کے لیے ذمہ دار ڈیلٹا وائرس سے بھی پانچ گونی زیادہ تیجی سے فیلنے کی طاقت رکھتا ہے کورونا کے اس نئے ویرینٹ بی ون ون فائف ٹو نائن کے دس میوٹیشن ملے ہیں اب تک ملے سبھی ویرینٹ میں سے سب سے زیادہ ہیں سب سے گھاتک ڈیلٹا وائرس میں صرف دو نیوٹیشن تھے نیا ویرینٹ اومریکون دوسرے ویرینٹ کے مقابلے سب سے زیادہ سنکرامک ہے نئے ویرینٹ پر کوویڈ ویکسین بے اثر ہو سکتی ہے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومریکون کی پہچان قریب ایک ہفتے پہلے ہوئی ہے جب دکشین افریقہ میں اس ویرینٹ سے سنکرمن کا پہلا کیس ملا جب تک ہلتھ آثارٹیز سملتی تب تک یہ وائرس بوچوانہ سمیت آس پاس کے دیشوں میں پھیل گیا سب سے ڈڑنے والی بات یہ ہے کہ ٹیکے کی دونوں ڈوز لے چکے لوگ بھی اس سے سنکرامک ہو گئے ہیں دکشین افریقہ میں اس ویرینٹ کے سو سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں بوچوانہ میں تیزی سے ماملے بڑھ رہے ہیں ایک ہفتے میں ہی اومریکون نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا ہے لوگ دکشین افریقہ چھوڑ کر اپنے اپنے دیش لوٹنے لگے ہیں ائرپورٹ پر لوگوں کی لمبی کتار لگ گئی ہے ہر کوئی جل سے جل نئے ویرینٹ سے پرواہوید دیش کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے نئے ویرینٹ کے انفیکشن کی رفتار کو دیکھتے ہوئے یوروپ سے لے کر امریکہ تک ہڑکم ہے اور یہ دیش ساؤت افریقہ سے آنے والی فلائٹس پر بین لگا رہے ہیں کینیڈا نے دکشین افریقہ سے لوٹنے والے لوگوں کی انٹری بند کر دی ہے یوروپین یونین نے افریقہ سے سبھی فلائٹس رت کر دی ہے امریکہ نے بھی سومبار سے دکشین افریقہ سے ائر کنیکٹیوٹی بند کرنے کا اعلان کیا ہے بھارت سرکار نے دکشین افریقہ سے آنے والے پیسنجرز کی وشش نگرانی کرنے کو کہا ہے اگر آپ نے کرونا کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے تو آپ کے لئے سمجھ لیں اور کوویٹ پروٹوکال کو پھر سے فالو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نئے ویریانٹ پر کوویٹ ویکسین بے اثر ہو سکتی ہے اومیکرون کو لے کر سب سے زیادہ دہشت میں دکشین افریقہ اور پڑوسی دیشوں کے بعد یوروپ اور امریکہ میں دیکھی جا رہی ہے آسفریہ اور کرویشیا جیسے دیشوں میں پہلے سے لوگ ڈاؤن ہے اب نیا ویریانٹ ملنے کے بعد امرجنسی کے حالات ہیں امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا پہلے سے ہی بڑھ رہی تھی پچھلے دو ہفتے سے ایک ہزار مریضوں کی موت ہو رہی ہے اب اوپر سے اومیکرون کو لے کر خطرہ بھی ہے اسے دیکھتے ہوئے امریکہ سومبار سے افریقہ سے آنے جانے والی فلائٹس کو روک دے گا جبکہ کئی یوروپین دیش افریقہ کی اڑانوں کو پہلے سے ہی روک چکے ہیں اب دیکھئے اومیکرون ویریانٹ کن دیشوں میں پھیل رہا ہے اور کون کون سے دیشوں کے لیے چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے آپ کو ایک ایک گرافک کے ذریعہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پہلا ہے اومیکرون کورونا کا یہ نیا ویریانٹ دیکشن افریقہ میں سب سے پہلے پایا گیا اس کے بعد بہت سوانہ اور اس کے علاوہ ہانگ کانگ یہاں پر اس ویریانٹ کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور اسرائیل دیکھیں اسرائیل کا نام لیتے ہوئے میں ایک اور جانکاری آپ کو دے دوں کہ اسرائیل میں اس بات کو لے کر چنتہ اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ کورونا کی دو ڈوسز لگنے کے بعد جنہوں نے بوسٹر ڈوسز بھی لے لی ہے یعنی تیسری ڈوسز بھی لگا لی ہے ان پر بھی اس ویریانٹ کا اثر دیکھا جا رہا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا وہ کون کون سے ملک ہیں جو اس سے پریشان ہیں دکشن افریقہ بودھ سوانہ ہانگ کانگ ہانگ کانگ کے علاوہ اسرائیل کی ہم نے آپ کو جانکاری دی یہ وہ دیشے جہاں پر کورونا کے اس نئے ویریانٹ کو لے کر چنتہ بہت زیادہ ہے بیل جی اب یہ نیا ویریانٹ بی پوائنٹ وان پوائنٹ وان دیکھیں پورا نام بہت لمبا ہے اس سے پہلے ہی یہ گرافکس چینج ہو گیا اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں سب سے گھاتک ڈیلٹا وائرس ابھی تک جتنے میوٹیشن ہوئے ہیں 10 میوٹیشن اس کے ابھی تک آئے ہیں جو ہم نے اگر آپ نے اس گرافک کو روک دیا تو بی پوائنٹ وان پوائنٹ وان وان فائف ٹو نائن کے 10 میوٹیشن ملے ہیں اور ان 10 میوٹیشن میں سے سب سے خطرناک میوٹیشن جو ابھی تک جس کی دوسری لہر ہم نے جھیلی تھی وہ ڈیلٹا پلس کی ہم نے جھیلی تھی اب ڈیلٹا وائرس کے بھی جو دو میوٹیشن ہوئے ہیں دوسری ویریانٹ کے مقابلے سب سے زیادہ خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں تو نئے ویریانٹ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے اومیکرون پانچ سے سات گناہ زیادہ سنکرامک ہے اب کیا اومیکرون ایک بار پھر دنیا کو لوگ کر دے گا دہشت کتنی ہے اسے سمجھیا دکشن افریقہ سے کینیڈا کی انٹری کو بین کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ افریقہ سے یوروپین یونین کی فلائٹس کو بھی روک دیا گیا ہے افریقہ سے امریکہ کی فلائٹس کو فومبار سے بند کر دیا جائے گا تو وہیں افریقہ سے انڈیا آنے والے پیسنجرز پر بھی وشیش نظر رکھی جا رہی ہے اس لئے کیندر سرکار بھی ایکشن موٹ میں ہیں کورونا کے نئے ویریانٹ کے بڑھتے خطرے کے بیچ بھارت نے بھی انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر ایک نئی گائیڈلائن جاری کی ہے پچھلے کورونا گائیڈلائنز کے مطابق 30 نومبر تک پہلے سے ہی انٹرنیشنل فلائٹس پر روک ہے سرکار نے اسے 15 دسمبر سے نیمت کرنے کا عدیش جارے کیا ہے لیکن اس میں ہانگ کانگ اور اسرائیل سے آنے والے یاتریوں پر وشیش نظر رکھنے کو کہا گیا ہے نیم کے تحت ان یاتریوں کو ائرپورٹ پر اترنے کے فوراں بعد جانچ کی جائے گی اس کے علاوہ بھارت میں پہلے ہی کورونا کے مریضوں کی تعداد پچھلے چار دنوں میں لگاتار بڑھی ہے روزانہ مریضوں میں 3000 کا اضافہ ہوا ہے تو کورونا سے ہونے والی موتیں بھی دگنی ہو گئی ہیں